تبارک الذین الزل الفرقان علی عبدہی لیکون للعالمین نذیرا یہ کیسی بات ہے کہ علماء دیوبند کو قرآن نہیں آتا ہاں ہاں ہم کہتے ہیں کہ قرآن اترا عرب میں ہے پڑھا مصر میں ہے سمجھا علماء دیوبند نے ہمیں ہمیں کہتے ہو جی قرآن نہیں آتا علماء دیوبند میں اردو زبان کے اندر اس دھرتی پہ سب سے بڑی قرآن کریم کی تفسیر سواتی برادران کی موجود ہے شیخ العدیث والتفسیر حیرت مولانا استاد الزلمکرم محمد صرفراز خان صفدر رحمہ اللہ کی اکیس جلدوں میں زخیرت الجنان فی فهم القرآن اور مفسر قرآن شاول اللہ کی حکمتوں کے عارف حضرت مولانا استوفی عبدالحمید صفاتی رحمہ اللہ کی معالم العرفان فی دروس القرآن اکیس اکیس جلدوں میں اس دھرتی پر ردو زبان کی سب سے بڑی تفسیریں ہیں دو جلدیں مانگ کے وہ بھی مانگے تانگے کوئی کہے اس کی ہے کوئی کہے اس کی ہے آج تک فیصلہ نہیں ہو سکا کہ جوائر القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان کی ہے سجاد بخاری کی ہے آپ مانگے تانگے کی تفسیریں لکھ کر بات کریں اور اعتراض علماء دیوبند پہ کہ انہیں قرآن کریم نہیں آتا یار شیخ الحدیث حافظ الحدیث اول قرآن مولانا عبداللہ درخواستی کہاں جائے گا امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری قرآن پڑھنا شروع کرتے اور چکی گھمنا شروع کرتی یہ تمہیں نہیں دیکھتا علماء دیوبند کو قرآن نہیں آتا سیاست کے میدان میں مصروفیت کے بوجود قائد ملت اسلامیہ مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ سے کہا گیا کہ امام الاولیاء حضرت عامد علی لاہوری رحمہ اللہ کی وفات کے بعد دورہ تفسیر آپ نے ان کی جگہ پڑھانا ہے تو حضرت مفتی محمود گئے ہیں دس دن میں قرآن کریم کی تفسیر پڑھائیے اس مرد حر نے آج تین جلدوں میں تفسیر محمود کے نام سے تمہارے پاس تحفہ موجود ہے یار کیا بات کرتے ہو علماء دیوبند کا قرآن نہیں آتا ہاں ہاں انہیں تجھے جو آتے ہیں وہ انہیں نہیں آتا لیکن جو آل حق جسے قرآن کہتے ہیں اور جو اللہ کا قرآن ہے وہ علماء دیوبند کو آتا ہے تبارک الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا تبارک الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا تبارک الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا تبارک الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا تبارک الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا تبارک